موسیقی کریں گے اچھے لوگ کہتے ہیں شب برد منائیں گے مناتے نہیں ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں اس میں عبادات کی جاتی ہیں کیونکہ اس دن آپ کی زندگی کا پرچہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا رسک ختم کر دیا جائے گا آپ کو رسک ملے گا فروانی ہوگی آپ کی زندگی میں کیا چینجز آئیں گی لیکن اس رات اس دعاوں سے آپ ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے تھپا جو کنفرم لگتا ہے وہ لگتا ہے جنب 27 وی شب رمضان کی جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں سوری 27 وی شب کہنا ہے شب قدر میں جو لگتا ہے وہ تھپا یعنی 21 23 25 27 اور 29 میں اپنے شب قدر کو تلاش کرنا ہے سپیسیفکلی جو 27 میرے موز سے نکلے کہ ہم 27 رمضان کریم کو کہتے ہیں کہ شب قدر ہے 27 رمضان کریم کو شب قدر نہیں ہے بلکہ نزول قرآن پاک ہے اور یہ کنفرمڈ ہے کہ جس نے پانچ راتوں میں قیام کیا جاگا اللہ سے مانگا تو اس کو شب قدر نصیب ہوتی ہے اور وہ کنفرمڈ اپنے لئے سٹیمپ لگا سکتا ہے کہ الحمدللہ مجھے شب قدر نصیب ہوئی اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے ڈاکٹر کامران مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامی سکولر ہیں پیشے سے آپ ہومیپیتک ڈاکٹر بھی ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی اسلام کے لئے وقف کی آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے کامران صاحب سب سے پہلے تو آنے کا بہت بہت شکریہ اور کیونکہ ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو رمضان سے پہلے کی تیاریاں اور رمضان سے پہلے کی تمام چیزیں جو ہمیں چیزیں جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے جن پر ہم فوکس نہیں کرتے اور رمضان کے اندر ایک چیز پھر آپ کے انٹروں پر آتے ہیں تمام چیزیں کہ رمضان میں ہم شبال میں ہم ٹلاننگ کرتے کہ ہم نے کتنا مہنگا کرنا ہے رمضان میں چیزوں کو اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں پوچھتا چلوں ماشاء اللہ آپ ہومیپیتک ڈاکٹر ہے اس کے بعد اسلامیک سکولر کی طرف آنا کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے مدعو کیا اللہ کی شاہی کے موقع دیا جیسے کہ آپ نے انٹروں میں بتا دیا کہ میں ہومیپیتک ڈاکٹر بھی ہوں اور میں اسلامیک سکولر بھی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہم انوارمنٹ میں دیکھتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا شوق شروع ہی سہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ازلی فیصلہ جب جس نے آنا ہے ایک وقت آیا جب میں نے اپنے گریجوشن کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد ایک ادارے کی طرف منصوب ہوئے ماحول میں گئے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا درسلامی کرنے کا کمپلیٹ کیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کیونکہ بیچلرز کا ٹائم ابھی بھی آپ جوان ہے لیکن جو بیچلرز ٹائم ہوتا ہے جب آپ دیگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا الہدہ سے اینرڈی ہوتی ہے سب چیزیں ہوتی ہیں درستو کیا نہیں سوچا کہ میں کیوں اسلام کو تو ضروری زندگی میں ساتھ رکھنا ہے اسلام نہیں ہے ہماری زندگی نہیں لیکن مجھے ہومیپیتھک میں پریکٹس کرنے چاہیے کیونکہ از ایک ڈاکٹر پیسہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی ایسا سوچا اصل میں دورنگ لائف ہی میں نے اپنا بزنی اسٹیبلش کر لیا تھا میں اپنا ایک ایٹی انسٹیٹوٹ چلا رہا تھا اس کے بعد میں نے اپنا گریجیوشن کیا گریجیوشن کرنے کے بعد جب میں درستو نظامی کی طرف آیا تو پھر میں نے اپنا ایک ایسکول سسٹم میں نے بیلڈ کر لیا اس کو پھر چلانے لگیا تو اس لیے فیننشلی تو اتنے زیادہ میرا فوکس نہیں تھا کہ میں ٹوٹل فوکس دوں اسی کے اوپر تمام چیزیں چل رہی تھی ان کے صبح میں میں اپنا اسکول رن کر رہا تھا ابننگ میں میں اپنا ایٹی انسٹیٹوٹ تو رات کے وقت میں جو میں گھر پہ جاگے اپنا وقت میں فیملی کے ساتھ دے رہا ہوں یا میں موبائل میں یا ٹی وی میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو وائیڈ کر کے وہ تھوڑتا وقت میں نے دین کے اوپر دینا شروع کیا ماشاءاللہ تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے شروع دا فرمائی زیادہ دولت آگے کے لیے کم آ رہے ہیں کہ آگے جتنی دولت جمعو اللہ تعالی اترا ہی سرکھ رہے ہیں محند یہاں کے لیے بھی ہے دنیا میں آپ کا انسٹیٹوٹ ہے آپ محلوں کے مالک ہیں تو محل ساتھ نہیں جاتے آپ کے انسٹیٹوٹ ساتھ نہیں جاتے نامہ اعمال ساتھ جاتے اور اس میں آپ کماتے تر کماتے چلے جانے اللہ تعالی اس طریقے سے ہمیں بھی اچھے عمل کرنے کی توقیق اتا فرمائے اچھے جی کامران صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن آج سپیشلی آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شعبان میں شب برات آتی ہے شب برات آتے ساتھی ذہن میں ایک چیز سامنے آتی ہے پٹاہا پھوڑنا مطلب آپ دیکھیں کہ جب پتا چلتا ہے کہ چودویں کی رات ہے یعنی پندرویں کی رات شب لگ چکی ہے چودہوں کے مغرب ہوئی ہے تو اللہ اکبر کے بعد نماز ادا کرتے ساتھی آپ کو پٹاہوں کی آواز آنے شروع جاتی ہے پھل جانیاں جلنے شلوع جاتی ہے جبکہ شیطان نے آگ دکھائی تھی آسمان کی طرف یعنی خداونداری کریم کی طرف تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالے گا کہ میری جو معلومات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالے گا دیکھیں آپ نے بات کے شبان میں ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز کے حوالے سے کہ شبان میں اس طرح کے ایکٹیوٹیز کرنا پٹاخے اور دیگر آتشبازی کا کسی بھی طرح کا مواد کے استعمال کرنا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے ایک ایونٹ پلان ہوتا ہے جیسے کہ گھر کے اندر فیملی کے اندر کوئی ایونٹ ہو تو لوگ اس کو پلان کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ آنے والا ہم نے اس کو یوں پلان کرنا ہے اس جگہ پہ کرنا ہے اس کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی ہے اب یہ تمام چیزیں جب شبان میں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ مصروف ہو جاتے ہیں تمام چیزوں کو جمع کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کو یہاں ہاں پہ ہم نے یہ آتشبازیہ کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یہ تو بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے کہ ہم اس ماہ میں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ اس پہ خاص خاص احتمام کیا جائے اور تیارے کی جائے رمضان المبارک کی اور ہم جو ان فضل گوئیوں میں پڑ جائیں نہ صرف ان فضل گوئیوں میں ہم اپنا وقت اور پیسز آئے کرتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کی لیے تکلیف کا سبب بھی بنتا ہے اور یہ گناہ کے بھی سبب بنتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں میں کسی مذہب کو یہاں پر بیٹھ کر برا نہیں کہہ رہا لیکن اگر کسی کو برا لگے تو آئیم سوری لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہندوئزم کی تو ان کی جو دیپا والی ہے اس کے اندر یہ احتمام کیا جاتا ہے پٹاخوں کا اور یہ سب چیزوں کا جبکہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں ملتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وہ رہنمائی کا عمل تھے جن کی چیزوں کو ہم نے فالو کیا تو ہم دین کے اندر کمپلیٹلی داخل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت پٹاخ ہوگا کچھ نہ کچھ تو انونشن ہو جاتا کوئی بھی طریقہ ایسا آزمایا جاتا جس سے پٹاخیں پھوڑے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں زندگی گزاری اور اس دن بھی عبادت کیا آپ نے اور خاص طور پر تاقید کی گئی کہ عبادت کرو تاکہ تم متحد ہو جاؤ یا آپ پرپیر ہو جاؤ آسان الفاظوں میں آنے والے رمضان کے لیے جو کہ خدا کا مہینہ ہے تو یہاں پر اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ میں ایک چیز میں شیئر کروں گا پھر میں بولوں گا کہ دلازاری کے لیے معافی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سمٹائم جب بلاسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو مائن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اچھا ایک جگہ پر میرا گزر ہوا تو وہاں پر کافی لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور کامران صاحب وہاں پر کائری صاحب نے چنانچہ یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ بچے تھے جنہوں نے امامت کروائی تو انہوں نے کہا کہ میں اونچا پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ سن بھی سکیں صلات و تسبیقی نماز اچھا وہ بچہ اتنا ڈرائگ ہو رہا تھا کیونکہ باہر بلاسٹ ہو رہے تھے اور وہ بھول رہا تھا کہ کاؤنٹنگ کتنی ہے کیونکہ مائنڈ پہ اپنے کاؤنٹ کرنا سامنے تو نہیں کلک کر سکتے کاؤنٹنگ کے آپ نے پندرہ پھر دس پھر پندرہ پندرہ اس طرح کر کے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا تو وہ پوری نماز اس کی اتنی ڈسٹراب ہوئی بچارے کی تو اس حوالے سے جب نماز ڈسٹراب ہوتی ہے یا امامت ڈسٹراب ہوتی ہے اور امام کے ساتھ پیچھے جو لوگ ڈسٹراب ہوتے تو اس حوالے سے کیا ان کے لئے کیا ایک رہنمائی ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ ان کو آپ کے توسط سے ہم یہ پلان بتائیں کہ بھائی آگے کہتے ہیں نا کہ نمازی کے آگے سے اگر گزرنے کا پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو آپ ساری زندگی کھڑے لیں لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزریں گے تو اسی حوالے سے آپ مجھے اس پردہ میں پہلوں پر کہتے ہیں نا کہ آپ پردہ اٹھائیں کہ کیا ہمیں چیزوں کو کرنا چاہیے دیکھیں آپ نے بات کیا صلات و تزمی میں ہونے والی نماز میں اور اس میں ہونے والی ڈسٹربنس میں اس کا بیک گرن پر ریزن کیا بنا ہے ریزن بنیادی طبعہ بنا وہ آتشوازی کہ جو آتشوازی کی جارہی ہے جس کی وجہ سے پٹا تھے جو چائنہ بومز آئے میں وہ بلاس کی جارہے ہیں اب دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی عبادات خشو خدو کے ساتھ جو کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر جہاں پر ایک وقتی شیطانی چرخہ جس پر لوگ کام کر کے اور عیسیٰ کے معاملات کر کے اور یہ صرف خرابی پیدا کر رہے ہیں اب یہاں سے اس کی عبادات میں دلچسپ بھی ہٹے گی اس کا خشو خدو خراب ہوگا یہ صرف ناجائز ہونی بعض اوقات اس میں شدد اختیار کرنے سے ناتج بازیوں میں یہ حرام تک بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ کرنے والا گنے گار بھی ہوگا یہ میں ایک چیز اگر میں غلط ہوں تو قائل صاحب یہاں پر مجھے تھوڑا جو سب کرک کیجئے گا کہ جب ہم نماز میں خلل ڈالتے ہیں تو ہم شیطان کے پیروکار نہیں ہوتے کیونکہ شیطان نے آگ دکھائی تھی تو کیا ہم اس کے پیروکار نہیں بن جائیں گے دیکھیں پیروکار سے مرحادت تو یہی ہے جو کام اس نے کرنا ہے جو اس نے کام کرنا وہ آپ نہیں کر دیا دیکھیں جیسے کہ نفلی نماز ہیں نفلی نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو گھر میں ہی عدا کیا جائے کیونکہ اس کا ثواب گھر پہ زیادہ ہے لیکن ان راتوں میں ان خاص اس مہاں کے اندر یہ تلقین کی جاتی ہے کہ لوگ جائیں مساجد میں قیام زیادہ کریں جیسے عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تھوڑا زیادہ اٹھائے جائیں نوافل وہاں پہ زیادہ عدا کریں حالانکہ ثواب یہاں پر رہے کیوں؟ گھر پہ شور شرابہ ہوتا ہے گھر میں بچے اور دیگر معاملات محلے کا شور اب مسجد میں ہوتا ہے سکوئے اب وہاں پر بھلے ثواب زیادہ ہے لیکن خوشی و خدو جہاں پایا جا رہا کہا جائے گا کہ اب وہاں پڑھیں اب مسجد کا حکم کیوں کیا دیا گیا کہ بھائی نوافل اگر خوشی و خدو وہاں مل رہا تو وہاں پڑھیں اگر یہ خوشی و خدو آپ کو گھر پہ آ رہا تو گھر پہ پڑھیں اسی طرح سے اب یہ تمام معاملات جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان آتش بازیوں کی وجہ سے یہ خلل پیدا ہو رہا ہے نہ سے بھی خوشی و خدو خراب ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات انسان کا مائن اتنا ڈائوٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اس نے چار گھنٹے اچھی گھنٹے عبادت کرنے وہ ایک گھنٹے میں بس کر دے گا اس نے اپنی عبادتوں کی ریزن کو منعا وہ شخص اور وہ شخص وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آتے جاتے محلے میں گلی میں پٹا کے پھوڑتا وہاں چلے جائے گا آتش بازی کرتا وہاں چلے گا اس کے لئے تو انٹرٹیمنٹ ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کے نام عمال میں کتنے گناہ کے پہلوی جمع ہو رہے ہیں یہ اکاؤنٹ وہے جو بھرتا جا رہا ہے بھرتا جا رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ انٹرٹیمنٹ ہو رہی لگے اس کے گناہ بڑھتے جا رہے تو ہمیں اس چیز میں بڑا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم انجانے میں بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز میں نے ایک اور چیز ڈکر کامرن صاحب یہ دیکھی ہے کہ ہمارے جب مسجد کے باہر سے بھی گزرتے ہیں احتراما تو خدا کا گھر ہے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کہا گیا کہ نماز مردوں کے لئے بات کرو کہ مسجد میں جا کر ادا کرو تو ورنہ تو خدا یہ بھی کیسے تھا کہ ازان ہو گئی گھروں میں نماز ادا کرو ٹھیک ہے جی گزرتے ہیں ووفرز لگے میں ہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے تو ایسے بچوں کے لئے ایسے میں نے بڑوں کو بھی دیکھا ہے مطلب ان کی عمر 50 پلس ہے لیکن they want to be وہ ایک ہوتا ہے نا ہیشٹیگ enjoy تو یہ ایسے لوگوں کے لئے کا کہیں گیا دیکھیں یہ وہ تمام لوگیں ہم ایک تو ان کے حق میں دعائی کر سکتے کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کو نرم رکھے کیونکہ یہ برائیوں پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکے ہوتے ہیں کہ ان برائیوں کے اوپر گامزن ہوتے ہوتے ان کو ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ کچھ غلط کہا رہے ہیں یہ ایسے یہ کہ کوئی شخص اگر ماذا اللہ کو گانے سننے والا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سننے والا ہے تو اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں کوئی گناہ کا بھی کام کر رہا ہوں یا ڈیلی بیسس پہ میرے بکٹ میں میرے اکاؤن میں گناہ لکھا جا رہا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ عادی بن چکا ہے ان تمام چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا تو ایسے لوگ کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ اپنی دل کی سختی کی وجہ سے نہ ان نیکیوں کو سمجھتے ہیں نہ اپنے نام اعمال میں بڑھنے والے گناہوں کو سمجھتے ہیں تو ان کے محلے میں آس پاس میں جو لوگ ہیں جو قادل عزت لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جا کے سمجھائیں اور ان کو ان چیزوں کے حوالے سے موٹیویٹ کریں کہ تمام ایکٹیویٹیز نہ کریں باقی دعا کی جائے کہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی دل کو نارم کر رہا ہے حسنا کامران صاحب ایک چیز اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ جا کے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو لوگ سنتے کہا ہیں ایک چیز کہ میں فقہ ہنفیہ سے ہوں تو میں اپنی بات کروں گا میں آپ کسی فقہ کی بات نہیں کروں گا اور مسلم کی بات کروں گا میں کسی اور مسلم کی بات نہیں کرتا مطلب غیر مذہب کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے میں ٹیٹو بنانا الاؤڈ نہیں ہے ایسے ہی ہے جی اچھے لوگوں سے میں نے بات کی جن سے میں نے کہا کہ آپ ثابت کر دو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اچھے لوگ یہاں تک سٹریم تک پہنچ جاتے ہیں میں نے کہا قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نماز ادا کرو طریقہ بتا دو مجھے کہیں لکھا ہے طریقہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ملتا طریقہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتا ہے انہوں نے عمل کیا نماز پڑھی اور پھر ہم نے ان کو فالو کیا اچھا پھر ایک چیز وہی جو آپ نے سلوگن بھی سنو گا میرا جسم میری مرضی وہی والی چیز آتی ہماری بوڈی ہماری مرضی تو آج کل تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں اگر بتائیں تو وہ پھر اچھا کچھ ایسی چیزیں حدیث بھی سامنے آئیں جو میں نے ان سے شیئر کی کہ اگر بوڈی میں کچھ چیز پینٹریٹ کر جاتی ہے ایون ون نیول یعنی سیون لیئرز ہیں پہلی لیئر پہ بھی آپ پاک نہیں ہوتے ہیں اس ایڈیا کو پانی ٹچ نہیں کرتا تو دائٹس مین کہ آپ تو پاک ہی نہیں ہیں جب پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہے نماز نہیں ہے تو آپ کا غسل نہیں ہے غسل نہیں ہے تو جنازہ بھی آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہو سکتی ہے دیکھیں آپ نے بات کی ابتداء میں یہ کہا کہ اگر ہم کسی کو جا کے موٹیویٹ کریں تو آپ موٹیویٹ کرنے والا تو اچھا ہاں گیا سننے والا بھی تو سنے وہ سنے نہیں رہا ایسا ہی ہے تو جانے والے کے دیکھیں جو شخص یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اردگر دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جن سے وہ صرف اپنے لینی بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانکہ سبب بنے ایسے ہی ہے تو لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر اپنے حصے کا یہ کردار ادا کروں میں ایک سمجھا دوں باقی دعا رب سے کی جائے کہ ان کے دل کو نرم کریں اور یہ کام کریں لیکن آج کل اگر کامران بھائی کسی کو ہم بولتے ہیں تو ایک آنسر آتا ہے دکیان اسی سوچ پینڈو زمانہ یا ناؤزباللہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا لیکن وہ والی وقت یار ٹیچر مت بن جاؤ پروفیسر مت بنو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں اب مسئلہ سارا یہ آتا ہے جسم سے آپ نے کچھ بات کی میرا جسم میری مرضی یا پھر یہ کہاں سے ثابت ہے یا یہ یہاں سے آپ نکال کے دکھائیں یہ اصل میں وہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ جو نص اس کا نفس مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس برائی کو نہ چھوڑے کوئی نہ کوئی ایسا ہیلہ بہانہ وہ نکال کے رکھے جس ہیلے بہانی کی وجہ سے وہ روک کے رکھے کہ میں اپنی برائی پہ گامزن رہا ہوں مجھے یہ چھوڑنا نہ پڑے میں اس کو قطع نہیں چھوڑنا چاہتا یہ سارے کے سارے مسائل صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل نہیں کرتے اور علم دین سے دور ہوتے ہیں جب بھی علم دین حاصل کیا جائے گا تو آئیسا آئیسا یہ جو دماغ کے اندر یہ خرافات ہیں یہ جہالت کے اندھیریں یہ دور ہو جائیں گے ایکزیکل یہی بات اور اس سے میں بھی ایک چیز آپ سے شئے کرنا چاہوں گا پہلے میرا موڈیول ہوتا تھا لائف کا کہ میں نے اگر گاڑی میں بیٹھنا ہے میں نے بائیک پر بیٹھنا ہے تو میں اے فون ضرور لگاتا تھا اچھا ایک چیز تھی کہ زندگی نہیں گوز رہی اس کے بغیرے اچھا ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا میں ہنڈر پرسنٹ چھوٹ چکا ہوں ٹھیک ہے مجورٹی میں ایک دو دفعہ چیزیں سولنا ہے تو پھر عجیب سا لگتا ہے اس سے نکال دو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو بیسٹ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ کاری سب بھی اس چیز سے ایکسپٹ کریں گے استغفار آپ ویسے پڑھنا شروع کر دیں استغفراللہ ربی من کل ازمی بطوع ہوئے لیں استغفار استغفراللہ پڑھیں سٹارٹنگ میں اگر چھوٹا ہے اب یقین کریں آپ کی لائف چینج ہونا شروع جاتی ہے اور یہ میں اپنی بڑا ہی نہیں بتا رہا میں سے بھی یہ بتا رہا کہ ائر فون سے آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جو چیز میں یہاں تک سفر کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آگے چلے اور بلکل یہی آج کوئی تنقید والا شو نہیں ہے لیکن بسکلی آگے کا سمان بھی کرنا ہے اور آگے کی منزلوں کو بھی آسان کرنا ہے جو کہ ہمیں دنیا میں کر کے جانا ہے تو اس لحاظ سے ڈاکٹر کامران مشتاق صاحب کو میں نے بلوایا جو کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگلے جمعے پر موجود ہوں گے زندگی رہی اگر میں زندہ نہ رہا تو مجھے معاف کیجے گا لیکن زندگی رہی تو ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم مزید چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک بریک دیکھتے یہ پروگرام میری کامیابی اور جناب خوش آمدید آپ کو اگر پھر کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے میری کامیابی ڈاکٹر کامران مشتاق صاحب میرے ساتھ موجود ہے اچھا تھی مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کافی اویرنس پروگرام سٹارٹ میں ہی دے ریا تو کافی ہارڈ ہو جائے گا پروگرام لوگوں کے لئے کیونکہ بیسیکلی جو ہمارا مقصد ہے وہ یوتھ کو اویر کرنا ہے کیونکہ پروگرامز آپ نے کیا کیا کیسی لائف گزاری وہ ہو گیا نا آگے آپ ماشاءاللہ ایک سکولر ہیں تو آپ کی اور یہاں پر بینگا ہوسٹ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بچے جو ابھی چھوٹے ہیں جو میٹرک میں ہیں انٹر میں ہیں تو ان کو اویر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جو کہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اچھا تھی اگر ہم چلتے ہیں تو ہم اپنی یوتھ کے لئے کیا بچے کام کر سکتے ہیں یہ بتائیں ایک بینگا اسلامی سکولر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں ہم یہاں لیکنگ نہیں کرنے چیزی تو جو ہماری جنریشن وہ بڑی زبدست جائی اچھا دیکھیں میں یہاں پر دو چیزوں کو ڈسکس کروں گا پہلے تو بینگا اسلامی سکولر اور پھر میں دوسری چیز ڈسکس کروں گا بینگا منٹور دیکھیں بینگا اسلامی سکولر میں دیکھنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے دماغوں میں یہ جو ایک کونسپٹ ہے کہ کوئی شخص جب کوئی مولا مولوی کاری موزن یا اس طرح کی فیڈ میں جاتا ہے یا کوئی اسلامی سکولر بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کٹ آف ہو گیا دنیا سے مطلب ہے اس کا تجارہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا جوب سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسی ایک مسجید تک محدود ہو جائے گا تو یہ جو کونسپٹ ہے بہت پرانا کونسپٹ ہے اور یہ جان جو کمیٹ کیا گیا تاکہ لوگ دین سے دور ہیں ایسا ہی ہے ابھی جو ہماری ٹیکنولوجی کا ٹائم میں ہم کافی مورڈن لائف اسٹائل گزار رہے ہیں ان تمام چیزوں میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی جس لیول پر ہے لیٹ سپوز کوئی اگر میٹرک میں ہے کوئی انٹر میں ہے کوئی جوب کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے وہ اپنا سکیجول دیکھے اس کا سکیجول کیا ہے وہ اپنے سکیجول میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر دو گھنٹے تین گھنٹے نہ نکال سکے ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے سکیجول میں سے دو سے تین گھنٹے نکالے ان دو تین گھنٹوں میں علم دین حاصل کرے سب سے بہترین تو یہ درس انظامی کرے ہمارے پاس ایسے انسٹیٹوٹ ہیں جو ان شورٹ ٹائم میں اور درس انظامی کروا رہے ہیں جیسے کہ صبح میں یا دن میں یا شام میں اب ان کے رات میں بلکہ یہاں پر ایسے انسٹیٹوٹ بھی کراسی ماشاءاللہ سے ہیں کہ جو لوگ بینکر ڈاکٹر یا انجینئر جو پورے ویک بزی ہوتے صرف سنڈے کلاسز میں بھی ٹائم دے کہ تمام چیزوں کو علم دین سکھا رہے ہیں ایک تو اپنا ذہن بنائے علم دین کا اس سے آپ کی کاروار آپ کی نوکری پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا بلکہ فرق یوں پڑھے گا اس میں growth ہوگی ایک تو یہ بات کیونکہ جب تک دین حاصل نہیں کریں گے آپ صرف اور سب بھاگتے رہیں گے دنیا اور دین کی کامیابی دونوں ہی کی کامیابی دین کے اندر تو ایک ہم جتنی جلدی اوپر کیسے جائیں اب اس کے حوالے سے بہت سار فیلڈز ان ہو چکی ہیں لیٹس میں آئیٹی کی بات کرتا ہوں آئیٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پچھلے کچھ مہینوں کے اندر نئے نئے ادارے آرہے ہیں ادارے کچھ پرانے کچھ نئے لیکن وہ آئیٹی کو لے کے نیا ان ہو رہے ہیں اس میں وہ کورس کروا رہے ہیں کچھ پیڈ ہیں کچھ فری ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں سٹورنٹ بھی آرہے ہیں آئیٹی کے کورس بھی سکھ آرہے ہیں سکھائے جا رہے ہیں اس کے بابو جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رسپونس نہیں مل رہا جیسے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ کسی کورس سے پہلے ایک اورینٹیشن کلاس میں دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا بنیادی وجہ پر ہمارا جو ذہن بن چکا ہے ہم رات میں کچھ کریں ایسا اکاونٹ بنا سوئے صبح اٹھیں اس بے سبری جلد بازی ایک تو اپنی یوت اس کو نکال دیں اپنی لائف میں سے نکال دیں کیونکہ کوئی بھی پودہ ایسا نہیں کہ آپ رات میں بیج بوئے اور صبح کے درخت ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ جلد بازی اور بے سبری نکال نہیں پڑی دوسرا سب سے پہلے جو چیز وہ سیکھنے جا رہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ان ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے اور جو فیوچر میں بھی ہمیں اچھے رسپانز دے گی اس پہ پہلے اچھے ورکنگ کریں ایسا نہ کریں کہ کسی نے مشورہ دیا کسی نے مشورہ دیا کسی فیلڈ میں چلے گئے ایسے ہزاروں ہمارے پاس اگزیمپل ہیں کئی ایسے سٹوئنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو ہمارے پاس کسی اور کورس میں انرول ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو کسی اور ادارے میں کسی اور کورس میں ہوتے ایسے سوچ کرتے راتے ہیں ایسا نہ کریں سب سے پہلے بے سبری ان کو ختم کرنی پڑے گی بے سبری کے بعد ان کو تحمل مزاجی سے ایک کورس کے سیلیکشن کرنی ہے اور اس کو کورس کو سیکھنے کیلئے اس کا صحیح حق ادا کرنا ہوگا جیسے اس کو سیکھنا چاہیے اگر وہ تمام سٹیپ کو آپ جائیں گے دیکھیں گے تو اس میں زیادہ ہیں لوگ آرہے جتنی تیزی سے آرہے اتنی تیزی سے فیلو کے اس فیلڈ سے پھار نکل رہے کیوں بے سبری نولیج کا مکمل ہونا امیس کمیٹمنٹ کا ہونا یہ تمام چیزیں ہمیں یوٹ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے آج کل آپ ٹک 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 کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے انسٹا بھی یوز کرتا ہے فیس بک بھی ڈیوز کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ میری ایک اوہینی کی کمائی وہ ایسے پیسے پھیلے ہو ہوتا ہے اگر لوگوں کے ریویوز پڑھے تو اس میں فائدہ نہیں ہوا تو آپ اون لائن اتنی ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی بات جواب میں دوں کہ اون لائن ارننگ ہو سکتی ہے اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے لیکن اس ارننگ کے لئے یہ دکھا جائے گا کہ ارننگ کی گئے کتنے عرصے میں کی گئی ایک شخص جو ایزا فری لانسر ورک کر رہا ہے اور وہ پچھلے دس سالوں سے اپنی مہنہ دکھا رہا رہا ہو دس سالوں کے اندر غرب آپ کو بتا آتا ہے کہ میں ہاف ملین پہ 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 ہوں کہ میں ملین ڈالر کما لیا تو ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ کو کہ رہے کہ میں نے پچھلے جمعیرات کو اکاؤنٹ بنایا تھا آج جمعیرہ کے دن ہیں اور دیکھیں میری انکومی ہے نو یہ تمام لوگ ہیں جو اسے میز گائیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جلباز قوم کو مزید جلباز بناتے گی ایک تو یہ بات دوسری کئی ایسے ایپ ہیں کئی ایسی ویب سائٹ ہیں جن پر آپ کلک کرنے ہوتے آپ ایسی ایڈز دیکھنے آپ یہ تو دیکھنے کہ وہ جائز بھی آپ کے لئے نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ایسا نہیں کہ ہر کام مات درست ہے اس لئے اس چیز کی ایتیات پھر اپنے سٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوں جو فیس کہ رہے ہیں وہ یہ کہ ان کے پاس ایک میسیج آتا ہے وہ ایک ایڈ دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھ کے ایرننگ کرنے گا یہ یہ کام کریں دیکھنے میں جنیون کام ہوتا ہے آپ کیسے جوائن کریں سب سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اکاؤنٹ کے لئے آپ ادا کرنا پڑے گا آپ ایک فیس ادا کرتے ممبر شپ لیتے وہ آپ کام مانگتے ہیں یہ صرف لوٹ نے کے ہلے بہان تو جو انیویسٹ کر رہی ہے یا جو آن لائن کام کرنے کے حالے سے انٹرسٹڈ ہیں یہ بات یاد رکھی گا without skill online earning نہیں ہوتی ہے صحیح میری بہنے میرے بھائی میرے بچے جو سن رہے ہیں میرے بزرگ جو سن رہے ہیں اگر آپ آن earning earning کرنی پہلے آپ skill سیکھیں skill کیسے سیکھیں میں جیسے پہلے بتایا جلوازی نہیں knowledge ہونا چاہیے اس کی آپ نے دیکھنی demand کیا ہے اس کی value کیا ہے اور اس کے صحیح تقاضی کے مطابق صحیح knowledge کے ساتھ سیکھیں اور پھر آپ دیکھیں earning کیوں نہیں ہوگی بالکut ہوگی یہ پاکستان کی بات نہیں international market کی آپ بات بتا رہا ہوں کہ ایک email آئی کہ آپ online work کریں اور آپ اتنا پی کیا جائے گئے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا پہلا step ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم اس بندے کے account میں 50 dollar ڈالتے ہیں تو ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو خیر انہوں نے account number provide کر دیا 50 dollar آگئے ٹھیک ہے 50 dollar کے بعد انہوں نے کہا یہ پہلا کام ہے آپ یہ کر کے دیں اچھا انہوں نے 5 کیا یہ فلانہ تھا اور جس کی fees 100 dollar پہلی دفعہ کی کاٹ لی گئی ہے کیونکہ جو earning amount تھا وہ 15 دن بعد withdrawl کروا سکتے تھے اور 15 دن کے اندر ہی ان کو آگیا اور ان کو اتنا زبردز ہٹکا لگا اس بندے کا کہ ان کو پھر heart attack ہوا اور چیزیں ساری ہوئیں لیکن کیونکہ بینک کی آپ نے خود details پروائید کی تھی تو ان کو بینک نے بھی یہ کہ you have to pay for it because you are the one جس نے ان کو details نہیں پتا تھی یہ بھی چیزیں ہوتی پاکستان میں نے ایک اب دیکھا اب تو نہیں دیکھا میں ایک ایک ایڈ دیکھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ لکھنے کا کام ہے آپ کو تین پیجز لکھنے جس کے پانچ سو روپے ملیں گے اچھی رائٹنگ ہونا ماست ہے انگلیش میں اور اردو میں تو مجھے ایک دوست نے کہا اس نے بھی وہی کام کی پہلے ہم پندرہ سو روپے آپ کے میں ٹرانسفر کریں مجھے ایک بات بتائیں کہ تین پیجز لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے بہت کوئی سلو بندہ پانچ گھنٹے میں ہو جائیں پانچ گھنٹے کا آپ دہاری بھی ہزار روپے نہیں ملتی لوگوں کو آج کل مزدور ہیں بچارے پندرہ سو بولتے روپے گھر لکھے جاتے اور آپ دن میں کتنے پیجز لکھیں گے اچھا ان کا بھی یہ روٹین ہے اردو کا معاشرت علوم لکھا ہو تا ایڈ پہ آپ نیچے کلک کریں بائیو میں پہلے آپ ایک آؤونڈ نمبر دیں ہم پندرہ سو ڈیلیور کریں گے اس کے بعد ہم بات ہمارے نوجوان نسل پیسو کی چمک پیچھے ہونے دھوکے کو نہیں دیکھ پاتی جب ہمیں نظر آرہ ہوتا ہوتا ہے ایک اماؤنٹ آرہا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آرہا نہیں آرہا ہم اس کو ویر ایفر نہیں کہتے اگر ہم ایک موٹر بائک بھی لینے جائے تو انجن نمبر چیچس نمبر کلیر سب چیزی دیکھتے ہیں ہم چیچ کرتے ہیں لیکن ہم اپنی اکاؤنٹ انفرمیشن کسی کو یوں دے دیتے ہیں کیونکہ چند ڈالر نظر آ رہے تو یہ ظاہری جو ڈالر کی چمک ہے اس کے پیچھے ہونے مسائل ہیں دھوکے جو وہ ہمیں پہ فیس کرنے ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو یہ سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے یاد رکھئے گا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی اتاسس دینا ہے کسی کے جگہ کے تبدیل کرنے سے کسی کے یہاں سے وہاں جانے سے یہ رزق میں اضافہ نہیں ہوتا رزق میں ہمیشہ برکت کی دعا مانگ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا اس ہی میں ہو جائے برکت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو کمار ہیں وہ ڈبل ہو جائے برکت سے مراد یہ کہ جو بھی آرہ ہے وہ مکمل ہو جائے اس میں سارے آپ کے معاملات ہو جائیں یہاں پر صرف جو کونسپٹ ہے اس رزق رازق رب کی ذات ہے ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہمارا رزق پہلے سے تیشد ہے اور ہم کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہمارا تیع کیا گیا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کو سویپ کرتے رہیں اور ان چیزوں پر آپ یہ نہ احتیاط کرنے شاید معاملات اچھا ایسا میں پوچھوں گا اللہ کا نام ہر وقت لینا چاہیے بچوں کو تھوڑا سا گمراہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ یہ وظیفہ دو دن کر لیں اور محبوب آپ کے قدموں میں آپ دولت سے مال اتنا ملے گا کہ دروازہ بن نہیں ہوگا وہ بیوت پڑتی ہے اور اس کے بعد ریاکشن خراب آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ بھی ایک پروپرگنڈا ہے دیکھیں افسوس ہوتا ہے ہم نے وظائف بھی لینے تو یوں کہ دنیا کمانے کے لئے ہم نے وظائف بھی لینے تو اس لئے دولت کمائے جائے وہ بھی اس لئے کہ دنیا کے مفادات ہمیں ملے ہمیں وظائف برحق ہیں اللہ کے کلام میں تاثیر ہے یہ کرنے بھی چاہیے لیکن یہ یوں کرنے چاہیے کہ ہمیں تو قرب نصیب نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی ذات کا ہمیں تو ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے تو یہ بہت بڑا ایک ٹرین چلتا ہوا آرہا ہے اس کے پیچھے بھی وہی کہ ظاہری چمک یا ظاہری جو چیزیں ہمیں نظر آرہی ہیں اس کے پیچھے ہونے دھوکے سے ہم نواقف ہیں یہ ایک میسیج اور جو میں آپ کے تو کرنا چاہوں گا پہلے تھا لیکن پھر نے کبھی بھی ان کو فوروڈ نہیں کیا انتل اور انلیس اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوثنٹک حدیث ہے حضرت علی کا کوئی کال ہے تو اس کو فول ٹائم ڈیلیٹ مار کے اور اس کے بعد جو اپنا ایڈیٹ میسیج ہے وہ بیسکلی ہم نے وقت کیا اگلے شو کو بھی کہ ہم شب برات کے حوالے سے بات کریں گے کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی کافی جگہ پر فیک احادیث بھی موجود ہیں اور حضرت علی کے بھی کال فیک موجود ہیں تو ہم ویریفائید آثنٹیسٹی کیسے دیکھ سکتے دیکھ کہ ہمیں اپنے گھر میں لیبریری بنانے کے لیبریری میں جانی کی ضرورت نہیں ہے جو میسج آپ کے پاس آیا ہے دیفنیلی اس کا ایک ریفرنس نمبر ہوگا آپ اس ریفرنس نمبر کو سیچ کریں اپس کے اندر آپ اس کو ویریفائی کر لیں کروس چیک کر لیں کہ درست سے اور اگر کوئی ایسی 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 نہیں تو اردو یا ایرابک جو بھی لیٹر ان چند کریکٹر کو لے نماز کے حوالے سے وظائف کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے اس کو آپ پیسٹ کریں اس سے جتنی آدھیس ہوں گی جتنی آیات ہوں گی آپ کے سکرین آٹ ہو جائیں گی آپ مجھے چک کر سکتے ایک میسج مجھے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ خجور والا تھا وہ بندے نے لکھا تھا کہ بھیجو تو تمہیں آگلے دس خینت تو اچھے خوش خبری ملے گی لیکن میسج بڑھا اچھا تو میں اس کو فورویٹ ضرور کیا بوئیں اور صبح یہ تناور درخت بنا اور وہ خجور بھی دے تو نبی صلی اللہ گھٹلی بھو دی اچھا اس کے دل میں شک تھا وہ رات میں آیا اس نے گھٹلی نکال لی اس نے کہا جب گھٹلی نکال لوں گا تو پھر تو درخت ہو گا ہی نہیں جب صبح آیا تو حیران رہ گیا کہ دیکھا تناور درخت نے کہا کہ تم بھول گئے رات میں تم آ کر وہ حریق لے کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات مبارکہ کی جو بھی اچھی بات تھی میں نے آگے شیئر کی وہ دس بندوں کو ہٹا کر اور جس نے بھی یہ واقعہ سنا تو یقین کریں کہ اپنے باتوں میں اپنی ایون دو الحمدلللہ رمضان پرانسپیشنز آنے والی ہیں ان چیزوں میں شیئر کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بھی کوئی میسیج کرے آپ بھی میسیج کریں تو اگر آپ کے پاس ایسی حدیث موجود تو مجھے ضرور شیئر کریں کیونکہ رمضان کریم میں یہ بہت ضروری ہوتی اچھی بات کوئی بھی کرے اس کو شیئر کرنا ضروری ہے تو علی عمران بھائی تھے جنہوں نے مجھے شیئر کیا تھا لیکن علی بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے یہ دس والا فیگر منٹ ڈالیں کیونکہ وہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو بھی ادا کرتا جو بلکل مانتے ہی نہیں کہ خدا اگزیسٹ کرتا ہے لیکن ہم جب مانتے ہیں سجدہ کرتے بس ایک چیز مانگے جو میں بھی اپنی دعا میں کہتا اللہ مجھے اپنے سامنے رونے والا بنا دے دنیا سے اور باقی میں آپ فجر کی نماز قائم کریں اللہ مسئلہ آسان کرتا اچھے جی اب کیونکہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں مزید چار پانچ منٹ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں تو بہترین عمل کیا ہوتا ہے کیا ہوتا روزے پہت تمام کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ روزوں سے کیاد آیا مجھے چیز کہ رمضان میں بڑے پلاننگ کرتے ہیں اس حوالے سے چاند نظر آنے سے پہلے سو روزے درجن ہوتا ہے چاند نظر آنے کے بعد پانچو روزے درجن ہو جاتا ہے خجور کا ربہ جو دائی سو تین سو روزے ملتا ہے بارہ پندرہ سو پہ چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے اندر ان کو برباد کر دیں اللہ چاہے تو لمحوں میں ان کو آباد کر دیں ان کے پاس جو موجود ہے جو یہ کر ہے وہ اللہ کی عطائے اللہ جب چاہے ان سے لے لے اور اس کو صحیح انداز میں استعمال کرنا چاہیے نہ کہ اپنی منافع خوری کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ تکلیف میں مبتلا کریں بلکہ ان کو تو یہ چاہیے خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے رضا کے لئے ریلیف دینا چاہیے پورا سال آپ کماتے ہیں اس عوام سے کماتے تو اس میں خاص اس ماہ کے اندر آپ اپنا پر مارجن تھوڑا کم کر دیں بلکل نہیں آپ یہ دیکھیں واقعی میں کہتا ہوں کہ آپ نون مسلم ملک کو دیکھ نینٹی پرسنٹ تاک آف دیتے وہ آپ رمضان کریم ہے مسلم ہولی فیسٹیویل تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر اس کا کامرہ سن مجھے بتائے گا گناہ ہے کہ اگر میری وجہ سے آپ نے روزہ رکھا لیکن آپ فروٹ کھانے سے محروم رہ گئے سب کھا رہے اور آپ اللہ سے شکوا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ان کو تو اتا کیا مجھے شکوا ہو گیا نا تو میں گناہ گار ہوں اس میں یا نہیں ہوں جو منافع خور ہے اور جس کے منافع خور کی وجہ سے وہ بچارہ جو پورے دن روزہ رکھ کے محنت کر کے شام کو چند پیسو کی مدد سے کچھ سمان لے گھر جا کے اپنے اہل ایال کو کھلانا چاہتا تھا لیکن وہ کھلا نہیں پا رہا جو وہ چاہتا تھا تو یہ اس منافع خور کی وجہ سے ہوا لہٰذا اس کے اوپر چیز آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا ابھی ہمیں سمان اکٹھا کرنا ہے اپنی آخرت کو سوال میں اور رمضان کے لئے دیکھیں اگر میں کہیں پہ بھی کہوں گے جی وہ فلا پروجیکٹ ہے وہ پہ انویسٹ کریں اور آپ اتنے دنوں کے بعد ابدیس گناہ لے رہیں گے تو آپ اس کے تیاری شروع کریں جیزے کہ تھوڑے دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تا استغفار کا استغفار وظیفوں میں باتشاہی کی احسیت رکھتا ہے ایسا ہی ہے ہر معاملے کے اندر یہ ایسے یہ کہ ایک زنگ آلود کوئی برطن اپلے اور اس کو اگر آپ سموت کسی بھی سرفیز ساف کریں کا زنگ اور مہد اتارتا سبحان اللہ اسی طرح سے یہ ہماری پرپیشن کرواتا ہے رمضان کی یہ پرپیشن نیو کرواتا ہے کہ آپ اس میں کچھ ایکٹیوٹیز کریں اپنے آپ کو آدھی بنائیں آپ کسی سے تیاری کریں سب سے پہلے صدقات دیں صدقات سے مراد صرف کیش نہیں آپ آپ جو نماز عدا کر رہے ان میں اضافی آپ نوافل اور قضا عمری کی عادت ڈالیں جب یہ سارے معاملات ہوتے رہیں گے رات کی عبادت ہوتی رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دلچسپ عبادت میں بڑھتی رہی گی بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ آپ سب آپ کو دوبارہ پروگرام میں ضرور مدو کریں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا بہت اچھا لگا بات کر کے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان چیزوں کو رسکس کریں گے کہ ہم کیسے عبادت کو اور بہتر طریقے سے اور آسان طریقے سے کرسکتے دین اسلام چاہے وہ مالکان ہیں چاہے وہ جتنا بھی سٹاف ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ملتے رہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے گا مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعوی میں یاد رکھی گا اللہ نے کے مان